سلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو سمارٹ امیشنز ہوپسو آپ صاحب خیریت سے ہوں گے سوچ اگر آپ نے پی این میں وان فیفری تھی کورس میں اپلائی کیا اور آپ نے اس کا ٹیسٹ دینا ہے انیشل ٹیسٹ یا پھر آپ نے پی این کیڑی پاکستان نیوی میں کیڑی کے لیے اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا تو آپ اس میں کر لے گر آپ نے پی این کیڑی کیا ہے یا کرنا ہے تو اس میں بھی آپ اپلائی کر دیگر آپ نے اس کا بھی ٹیسٹ دینا ہے سکے آپ کے ساوڈیوز میں آپ کے پین کڑڈ کے لیے آپ کے اس کے لیے آتے ہیں پاس میپرز میں گوauerز پھنکتے ہیں آپ کے جو wyцо بخدا کر کرنیں کیامرا آپ کو segreg کے مودز کس طرح اور میٹس کی آگ 그냥 جس کو آپ نے تیار کر لینا ہے اس ویڈیو میں کچھ اہم ایم سکیوز آپ سے شیئر کروں گا آپ کو ایک ایک ایم سکیوز کی ڈسکشن اور اس کی جو ہے وہ بیسیک ریزن بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ایم سکیوز کو آنسر جو ہے وہ چوز کہنا ہے کچھ ایم سکیوز ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن ویڈیا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح ایمیشنز کی سکالرشپ کی جوپس کی اپڈیٹس کا نوٹسکیشن آپ تک مہن سکیں سو ایس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ویڈیوز دیکھتے تیاری نہیں کرنا جاتا تو آپ اس کے علاوہ ہمارے نورس بائی کر کے اس سے تیاری کر سکتے ہیں جو میں آپ سے اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ ایم سکیوز شیئر کروں گا وہ نورس آپ بائی بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کو اسی ویڈیو میں سارے ایم سکیوز بتا رہا ہوں ادھر سے ہی تیاری کر لیں ویڈیو جتنی بھی آئیں گی ان کو دیکھتے رہیے گا ان کو ان سے اور ادھر سے تیار کر لیجئے گا اگر آپ ویڈیو سے نہیں تیار کرنا چاہتے تو آپ بائی نورس بائی کر کے ہمارے ورساپ میں اس ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہوگا اس پہ جا کے ورساپ پہ سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہوا ادھر وائز آپ اسی ویڈیو کے ذریعے بھی اپنی تیاری کر سکتے ہیں کافی ساری جو باقی ویڈیو تو بھی آپ سے اسی چینل پر شیئر کی ہوئی ہیں ادھر سے جا کے آپ تیاری کر سکتے ہیں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے چلتے ہیں ویڈیو پہ اور جا کے کچھ اہم ایم سی کیوز کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس پاسٹ پیپرز میسے صاحب سے پہلا ایم سی کیوز ہے ایف تی ٹوانٹی ایرتھ ڈے آف دی منتھ اس دی سنڈے دین دی سیکنڈ ڈے ویل بی وہ کہہ رہا ہے کہ منتھ کا جو آخری دین ہے اٹھائیسوہ دین ہے وہ سنڈے ہے تو سیکنڈ ڈے نیکسٹ جو منتھ ہوگا اس کا سیکنڈ ڈے کون سا ہوگا مطلب اٹھائیسوہ دین جو ہے وہ سنڈے ہے تو جو اس کے بعد نیکسٹ منتھ آئے گا اس کے جو فرس ڈے ہوگا وہ منڈے ہوگا اور اس کے بعد جو سیکنڈ ڈے ہوگا وہ ٹیوز ڈے ہوگا تو یہ آپ نے یاد کر لینا ایم سی کیوز اس کے جو ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے میرے خیال میں ایزی ایم سی کیوز تھا اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اف دی یسٹرڈے وزی سنڈے کل جو گزر ہے وہ سنڈے تھا دین دی ڈے آفٹر ٹو مارو تو کل جو گزر ہے وہ سنڈے تھا تو اس کے بعد آج جو ہے وہ منڈے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دی ڈے آفٹر ٹو مارو وہ کہہ رہا ہے کہ صبح کے بعد جو نیکسٹ ڈے آئے گا وہ کون سا دین ہوگا دین دی ڈے آفٹر ٹو مارو مطلب کل ٹیوز ڈے ہوگا اس کے بعد جو دی ڈے آفٹر ٹو مارو کے بعد جو دین ہوگا وہ کونسا ہوگا تو وہ وینس ڈے ہوگا تو وینس ڈے والا اس کا جو ہے وہ رائٹ آپ چلائے گا اس طرح کیسٹونٹس آپ کے ایم سکیوز آنے ہے یہ جو نوٹس آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ نوٹس آپ بائے بھی کر سکتے ہیں کافی سارے پاس پیپل میں سے ایم سکیوز ہم نے جو ہے وہ نوٹس ریپیئر کیے ہیں جو کہ آپ بائے کر سکتے ہیں ادر وائز جو ہم ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے یہ آپ سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ اب چینل سے تیاری کرنا چاہے ہیں یا نوٹس سے تیاری کرنا چاہے ہیں وہ آپ کی اپنی مرزی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے وні تھارڈ آف دی دس پرسنٹ ڈیان پرسنٹ آف دی وان ٹونٹی اس یہ آپ نے جو ہے وہ معلوم کرنا ہے سمپل سا ایم پرسنٹ آف دی وان ٹونٹی ترحی M المل fixes کتے ہیں پرسنٹ آف دی وان ٹونٹی آف کے پہلے آپ ٹین پرسنٹ کا بارہ جواب آجائے گا بارہ کا آپ نے جو ہے ون تھرڈ بتانے تو ون تھرڈ بتانے کے لیے آپ اس کو تین پر تقسیم کریں گے تو چار اس کا رائٹ آپشن آئے گا اس طرح کی وہ ویلیو چینز کر کے بھی دے سکتا تو اس کا آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لینے اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی ٹیسٹ دینے پاکستان آرمی میں کمیشن افیسر کے لیے اپلائی کیا ہے یا پھر آپ نے پی این کے لیے اپلائی کیا یا آپ نے اے اے ایسر کے لیے اپلائی کیا یا آپ نے اے ایسر کے لیے اپلائی کیا تو اس طرح کی آنے ہیں پیپر میں اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے how many months in a air having 31 days تو ایک سال میں کتنے منتھ ہوتے ہیں جن کے دن جو ہیں وہ اکتیس ہوتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ سیمنتھ منتھ سیمنتھ جو ہے وہ منتھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اکتیس ون ڈیز ہوتے ہیں یا آپ کی سیپل ایم سی کیوز ہے یاد کرنے والی اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز ہے کہ if a man write a five paper in a five minute then a man will write then a man will write a one paper in اگر ایک پرسن جو ہے وہ پانچ پیپر پانچ منٹ میں لکھ رہا ہے تو ایک پیپر جو وہ پرسن جو ہے وہ ایک پیپر ایک منٹ میں لکھ کر یہ تو سیمپل ایم سی کیوز ہے امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس طرح کے مزید ایم سی یا میخوا دا حافیز